سیدنا جد الحسن والحسین وعلال سیدنا جد الحسن والحسین صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع پیش خدمت ہے پورے حسینی رنگ میں ڈوب کر آج کی اس دوسری شب کا حسینی مزاج اپنے دل و دماغ کو سمارتے اور بناتے ہوئے یہ منقبت نظر ہے توجہ کے ساتھ مجھے پیش ہے رہے پر خطر مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو یہ دعا ہے اور آپ لوگ سنیے سبحان اللہ بھی کہیے اور آمین بھی کہیے مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو توجہ چاہوں گا مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو میں علی میں علی میں علی تمہارا غلام ہوں مجھے دشت غم سے نکال دو میں علی تمہارا غلام ہوں مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو اور انشاءاللہ اس شیر پہ کوئی خاموش نہیں ہوگا کیونکہ یہ شیر ہی کچھ ایسا ہے پہلے سارا راز کھول دوں گا تو مزہ نہیں آئے گا توجہ کے ساتھ یہ دو مصرے سماتھ فرمائے جو نبی کا سچا غلام ہے جو نبی کا سچا غلام ہے میرا حیدر ان کا امام ہے جو نبی کا سچا غلام ہے میرا حیدر ان کا امام ہے کہا بے میسال نبی نے خود کہا بے میسال نبی نے خود نہ کوئی علی کی میسال دو اور یہ شیر اگر دل میں اتر گیا تو پھر دل سلایہ میں نہیں نجف کی وادیوں کا تواف کرتا نظر آئے گا پوری غلامی کے ساتھ یہ شیر سماتھ فرمائے جو اسیرِ عشقِ علی بنا باپو آپ کی طرف جو چاہوں گا جو اسیرِ عشقِ علی بنا با خدا وہ رب کا ولی بنا جو اسیرِ عشقِ علی بنا با خدا وہ رب کا ولی بنا یہ وہ راز ہے میرے دوستوں یہ وہ راز ہے میرے دوستوں جسے دل دماغ میں ڈال دو اور یہ شیر ان تمام لوگوں کو نظر کرتا ہوں جو علی کے در کے ملنگ ہیں اور اس ملنگی پہ ناز کرتے ہیں اس غلامی پہ فخر کرتے ہیں مست رہتے ہیں کوئی انہیں مستان کہہ کے پکارتا ہے کوئی انہیں درویش کہہ کے پکارتا ہے کوئی مجذوب کہہ کے پکارتا ہے کوئی سقیر کہہ کے مگر حقیر کوئی نہیں سمجھتا میں ان تمام مجذوبوں کے حوالے سے ان کو نظر کرتے ہوئے یہ شیر پیش کرتا ہوں توجہ چاہیں میں وَبُلْحَسَن حضرتِ علی کی کنیت جو ہے وَبُلْحَسَن کیونکہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام سب سے بڑے بیٹے اور دوسرے بیٹے امامِ حسن علیہ السلام تو امامِ حسن بڑے ہیں اسی سے کنیت ہے ابو الحسن یعنی حسن کے باپ توجہ میں وَبُلْحَسَن کا ملنگ ہوں توجہ چاہوں لہا میں وَبُلْحَسَن کا ملنگ ہوں ہے وظیفہ جس کا علی علی میں وَبُلْحَسَن کا ملنگ ہوں ہے وظیفہ جس کا علی علی میں خدا میں خدا میں خدا کو آپ سے مانگ لوں میں خدا کو آپ سے مانگ لوں مجھے ایسا دست سوال دو میں خدا کو آپ سے مانگ لوں مجھے ایسا دست سوال دو اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں پوری مستی کے ساتھ تو مزا آ جائے گا یہ حدیث تو آپ اکثر سنتے آئے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا مدینہ تر علم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ وہ چمکدار حدیث ہے جو ہر دلوں کو چمکائے ہوئے ہیں بس اسی حدیث کو ذہن میں رکھیں وہی شہر جس کے علی ہے باب وہی علم جس کی علی کتاب وہی شہر جس کے علی ہے باب وہی علم جس کی علی کتاب وہ ہے مصطفیہ یہ ہے مرتضیہ وہ ہے مصطفیہ یہ ہے مرتضیہ گویا ایک رنگ کے حال دو وہ ہے مصطفیہ یہ ہے مرتضیہ اور اسی دو کو ذہن میں رکھیں اور یہ شہر تمام حسینیوں کے حوالے ہے کہ جنہ شاہی خلد کی ہے عطا جو فضیلتوں میں ہے ماں سے واہ جنہ شاہی خلد کی ہے عطا جو فضیلتوں میں ہے ماں سے واہ جو شہید ابن شہید ہے جو شہید ابن شہید ہے وہ فقط علی کے حیلال دو جو شہید ابن شہید ہے وہ فقط علی کے حیلال دو مجھے پیش ہے رہ پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو میں علی تمہارا غلام ہوں مجھے دشت غم سے نکال دو اور زبہ عظیم کے حوالے سے یہ آخری شیر وہ عطا رب جلیل ہے توجہ بڑا نازک شیر ہے وہ عطا رب جلیل ہے وہی مصطفیٰ کے خلیل ہے وہ عطا رب جلیل ہے وہی مصطفیٰ کے خلیل ہے وہ تمام زیب ہے عظیم ہے وہ تمام زیب ہے جسے اپنے ہاتھوں سے پال دو وہ تمام زیب ہے عظیم ہے جسے اپنے ہاتھوں سے پال دو اور دعاوں کے ساتھ اس فقیرِ شرفی کا مکتہ بھی سماعت فرما لیں تاکہ میری بھی حاضری اس طرح سے ہو جائے یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ جو ہر ایک ولی کہہ رہی ہے سنگ نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ اسے اپنے رنگ میں ڈھال دو نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ اسے اپنے رنگ میں ڈھال دو میں علی تمہارا غلام ہوں مجھے دشت غم سے نکال دو خودتے گا نور پہ کوئی رنگ میں دو میں مجھے دیو